ہائے میں ڈاکٹر خورم شاکت یوسف زہی آج کی ویڈیو ایم جی ایچ ایس جو کمپیکٹ ایسیو وی سپورٹس یوٹیلیٹی ویکل ہے اس کے بارے میں ہے اس سیگمنٹ میں کیا سپورٹیج ہنڈائی ٹو سون ڈی ایف ایس کے گلوری فائیو ایٹی پرو اور ہول اور اس کے علاوہ چھینگن یونیٹی بھی موجود ہے اس کے مقابلے میں مسٹر جاوید افریدی جو پشاور ظلمی ٹیم کے چیف ایگزیکیٹیو ہیں ان کے گروپ جن کا نام جے ڈی 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 ڈ ہے انہیں پاکستان میں ایم جی برینڈ کو مطارف کرائے ہے اور اس کی اسیمبلنگ شروع کی ہے انیشلی یہ ایم جی ایس ایس کو اسیمبل کریں گے 2021 موڈل کے نام سے فیلحال پاکستان میں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ایم جی ایس سی بی یونٹس بیچے ہیں تو آئیے اس کے ریویو کرتے ہیں ایم جی ایس کے علاوہ ایم جی زیڈ ایس بھی پاکستان میں جے ڈی 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 ڈ گئے اور ہم نے ایم جی ایچ ایس کا ٹیسٹ ڈرائیب لیا ایم جی ایچ ایس 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 ایو وی سیگمنٹ میں پاکستان میں بننے والی سب سے خوبصورت ایس ایو وی ہے اس ایس ایو وی میں ٹو ٹون جو انٹیر ہے وہ بہت ہی فیمیز ہے یعنی بلاک اینڈ ریڈ لیکن جو ہم نے جو وائٹ کلر میں جو ویرینٹ ایچ ایس کا ریویو کیا تھا وہ صرف بلاک کلر کے انٹیریر کے ساتھ تھا اور یہ ہم نے چلانے کا موقع ملا اس میں مچلن کے ایمپورٹڈ ٹائرز تھے اور ایلائی ریمز اس میں اچھا ہے جو پاکستان میں بننے والے ویرینٹ سے مختلف ہے کیونکہ پاکستان میں ڈیفرنٹ ٹائر ہوگا ڈیول سلنسر کی حامل یہ ایس ایو وی ہے جس طرح کی پروٹون ایک سیونٹی میں بھی ڈیول سلنسرز ہیں اور اس میں بھی ڈیول سلنسرز تھے پیچھے اس میں سپیر ٹائرز اور آٹومیٹک گیٹ ہے جو تقریباً آج کل سب ایس ایو ویز میں آرہا ہے سٹیرنگ کافی خوبصورت تھا جس میں ایک سپیشل سپر بوسٹ بٹن تھا سٹارٹنگ جو تھی وہ پوش اور سمارٹ کی سے تھی بیچ میں ایک LCD سکرین تھا سپیڈومیٹر کے اور دونوں سائٹس پہ رپیم میٹر اور سپیڈومیٹر تھے جو بڑے ہی سٹائلیش انداز میں تھے گیر لیول بھی اس کا اچھا تھا انٹیئر چکے اس کا سارا بلیک تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں موڈ لائٹنگ بھی موجود تھی جو کافی کلرز چینج کرتی ہے ایکارڈنگ ٹو دی موڈ یا جو آڈیو سسٹم کے حساب سے اس کے ائر کنڈیشننگ فرنٹ اور بیک سیٹس کے علیدہ علیدہ وینڈز کے ساتھ تھا ملٹی میڈیا ایک فلوٹنگ سکرین کے ساتھ تھی جو سینٹر جو اے سی وینڈز کے اوپر تھی اور گیر جو تھا وہ کافی سٹائلیش تھا لیکن آئی ٹھنگ سپورٹیج کا سب سے خوبصورت مجھے لگتا ہے پرسنل مای چوائس ہے پیچھے دو یو ایس بی پورٹس بھی تھے اور ائر پیوریفائر سسٹم بھی تھا بٹنز میں وائٹ کلر کی لائٹ شائن کرتی تھی جو ایلومینیٹ ہوتی تھی رات کو پیچھے ڈگی میں سپریٹر بھی تھا اور اس کے علاوہ یہ جو ایم جی ایچ ایس ہے اس میں جو فیچرز ہیں جیسے 360 ڈگری کیامرہ میں آپ کو وہ فیچرز بتاؤں گا جو اور ایسیو ویز میں نہیں ہوں گا اس میں ایڈاپٹیو کروپس کنٹرول ہے جو صرف اس میں اور ایک سیونٹی میں ہے اور اس کے علاوہ اس میں کول باکس بھی ہے جو صرف اس میں اور ہونڈائی ٹوسان میں ہے اس کے علاوہ اس میں سپر بوسٹ کا فنکشن ہے جو ایم جی برینڈ میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ میں ایک لال بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس میں ایک سپیشل ہے اور اس میں آٹو سٹاپ فنکشن ہے یعنی ٹریفک پہ اگر آپ بریک دبائیں کافی دیر تک تو اس کا انجن شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے جو فیول کنزمشن کو کام کرتا ہے سیٹی کے کنجیشن میں اس میں کلائمیٹ کنٹرول ہے جو فلوٹنگ سکرین سے کنٹرول ہوتے ہیں کچھ بٹنز نیچے بھی تھے لیکن سکرین میں ایز یوزیل لیک تھا جیسے چائنیز برینڈ کے ایل سی ڈیز میں ہوتے ہیں شیشہ جو تھا وہ آٹو ڈیمنگ نہیں تھا میانویل ڈیم تھا اور باقی سارے لائٹس چشموں کے جگہ اور وہ چیزیں وغیرہ اس میں تھی اسی وینٹس کے گول تھے جیسے آج کل ایل سوین اور کرولا میں بھی آ رہے ہیں اور گاڑی کے رائٹ جو تھی وہ کافی سمودھ تھی اور اس کا جو لیفٹ مطلب سٹیبلیٹی تھی وہ بہتر تھی اس کمپیرڈ ٹو ایکس سیونٹی اور فور چونئر کے ای ٹھنک ایٹھ ٹی لیویل آف سپورٹیج اور ہونڈائی ٹوسون کی تھی اور ایکسلیرشن اچھی تھی کیونکہ اس دفعہ انہوں نے اس میں ایویییشن گریڈ یعنی ہائی اوکٹین فیول ڈالا تھا سوری ایوییشن نہیں ہائی اوکٹین فیول ڈالا تھا جس کے ویسے کافی اچھی پھک لگ رہی تھی نورمل فیول میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کم ریسپونس تھے لیکن ایڈگٹ لگ رہا تھا کیونکہ یہ 1.5 لٹر ٹربو اینجن ہے اور اس میں ڈویل ڈی سی ٹی کلچ ہے سیون سپیڈ جس کے ویسے اس کے پک تو اچھی ہوگی لیکن میں نے جو یہ ویرین چلایا تھا وہ اس میں ہائی اوکٹین فیول اس میں پارکنگ سینسرز بھی ہیں بلینڈ سپورٹ مونٹرنگ بھی ہے لینڈ ڈیٹیکشن بھی ہے اور ایڈپٹیف کرونز کنٹرول بھی ہے جو اس کو فیچرز فل گاڑی بناتا ہے اور لیکن چونکہ یہ ایم جی برینڈ جو ہے یہ چینیز برینڈ بن چکا ہے کیونکہ بریٹش کا تھا لیکن سی اٹھ موٹرز نے اس کو خرید لیا ہے تو اب اس کا قوالیٹی کنٹرول اور جو افٹر سیل سرویس ہے یعنی سپیرز ان سرویسز ہیں اور پارٹس کی اویلیبیلیٹی اچھی قیمت پہ اور جو اس کی سرویسز ہیں وہ اچھی قیمت پہ ہو تو یہ پاکستان کا نمبر ون برینڈ بن سکتا ہے لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ لالش نہ کیا جائے اور گریٹ سے بچا جائے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند دائے گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلینز آف ویڈیوز میں آپ ہمارے ویڈیوز کو ڈھونڈ سکیں اور آئندہ آپ سے ملاقات ہو سکے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی اور انفرمیٹیو ویڈیوز ملیں جو کافی محنت سے آپ کے لئے ہم بنا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں تینک یو اور آپ کا شکریہ خدا حافظ موسیقا 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 موسیقی